بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلامیک انفرمیشن کے پیارے دوستوں میرے پیارے دوستوں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام احباب خیر و آفیت سے ہوں گے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ باق آپ تمام احباب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں پیارے دوستوں آج ہم آپ دوستوں کے لئے ایک بہترین وظیفہ لے کے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں پیارے دوستوں ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم آپ لوگ کے لئے رزق مال و دولت اور کامحابی کا وظیفہ لے کے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں پیارے دوستوں ہمیشہ ہماری یہی کش رہی ہیں کہ ہم آپ دوستوں کو اسے وضعی بتائیں جس سے آپ لوگ کی زندگی میں جو بھی مسائل آتے ہیں ان کو دور کر سکیں پیارے دوستو آج بھی جو یہ وظیفہ ہے بہت بہتری اور آنسان وظیفہ ہے آپ لوگ اگر اس وظیفے کو کامل ایمان کے ساتھ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی ہر حاجت قبول ہو جائے گی اور یہ وظیفہ بھی آپ لوگوں کا قبول ہو جائے گا پیارے دوستو درود شریف کا وظیفہ ہے تو درود شریف کی بارے میں آپ لوگوں کو کچھ فضلت بتاتے چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کی اتنے فضائل حدیث میں آئے ہیں کہ ان کی ایک مستقل کتاب بن جائے پیارے دوستو ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس پروردگار کی طرح سے ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا آپ کی امت کا جو شخص آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس کی دس نیکیاں لکھتے ہیں اس کے دس گناہ معاف فرماتے ہیں اور اس کے دس درجہ بلندی ہوتی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے سامنے میرا ذکر ہو اسے چاہئے کہ مجھ پر درود بھیجیں اور مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر دس مرتبہ رحمت بھیجتا ہے درود شریف میں سب سے افضل درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اور سب سے مہتصر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس سے بھی درود شریف کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں تین قسم کے عالم پیدا کیے ہیں ایک وہ عالم جس میں صرف کشی ہی کشی اور آرام ہی آرام ہے گم اور تکلیف کا کوئی شائبہ نہیں یہ جنت کا عالم ہے دوسرا جس میں تکلیف ہی تکلیف اور گم بھی گم ہے اس میں نہ کوئی کشی اور نہ کوئی آرام ہے یہ دوزخہ عالم ہے اور ایک وہ عالم ہے جس میں کشی بھی ہے گم بھی ہے رحمت بھی ہے اور تکلیف بھی ہے اور یہ عالم دنیا ہے لہٰذا اس دنیا میں آج تک نہ کوئی ایسا انسان ہوا نہ ہو سکتا ہے جسے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو انسان خوان کتنا ہی دولت مند ہو کتنا ہی باختیار ہو کتنا ہی نیک اور متفقی ہو اس دنیا میں خوشی کے ساتھ گم سے اور آرام کے ساتھ تکلیف سے ضرور سابقہ پیش آئے گا بڑے بڑے پینگرمروں نے بھی تکلیفیں اور پریشانیوں سے گزرے ہیں لہٰذا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ مجھے اپنی زندگی میں کوئی تکلیف یا صد ماں نہ پہنچے تو اس دنیا کی حقیقت سے جاہل ہے اس کی یہ خوائش کبھی پوری نہیں ہو سکتی کم اور زیادہ خفرک ضرور ہو سکتا ہے لیکن تکلیف اور صدموں سے حالانکہ نجات اس دنیا سے ممکن نہیں لہٰذا اس دنیا میں زندگی میں ہر شخص کو کسی نہ کسی مشکل میں تکلیف اور غم سے سابقہ ضرور پیش آتا ہے اگر وہ بے سبری کا مظاہرہ کرے ہر وقت جاب جا اپنے غموں کا دخڑا روتا رہے اور اپنی تقدیر کا گلاش کو اور کرے تب بھی اسے غموں سے نجات نہیں مل سکتی لیکن اس صورت میں ایک تو وہ ہمیشہ تکلیف کی گھٹن کا شکار رہے گا دوسرا اسے بے سبری کی بھی نقصان ہوگا یہ تکلیف جو اس کے لئے عجر و ثواب کا ذریعہ بن سکتی تھی ان کا کوئی عجر بھی نہیں ملے گا اس کے برقس ایک انسان وہ ہے جو تکلیف اور صدمے کے موقع پر بھی سوچتا ہے یہ چند روز دنیا کی تکلیف ہے دنیا کی تکلیفوں سے کسی کو کبھی مکمل چھٹکارہ نہیں مل سکا اور اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا خواہ اس کی قیمت ہماری سمجھ آئے یا نہ آئے لہٰذا مجھے اللہ تعالیٰ کی فیصلے کا شکوا کرنے کے بجائے اس کی خیانت پر ایمان رکھنا چاہئے اگر جس تکلیف اور واقعے سے مجھے صدمہ پہنچا ہے اس صدمے کو میرے دل بھی اندر رہا ہے لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کی فیصلے سے کوئی شکایر نہیں کیونکہ وہ ہی جانتے ہیں کہ میرے بہتر کیا ہے انہی کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ جو تکلیف مجھے پہنچی اسے میرے حق میں بہتر بنا دے میرے دل کو سکون اور تسلیتہ فرما دے اور آنڈا مجھے اس تکلیفوں سے محفوظ رکھے جو بیتاب کرنے والی اس شخص کے اس سوچ کا نام صبر ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اسے انسان کو تسلیم ہوتی ہے بیچینی میں کمی آتی ہے دل کو قرار نصیب ہوتا ہے وہ دوسری طرف جو تکلیف پہنچی اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے حساب عجر ملتا ہے قرآن کریم کا ارشاد ہے بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا سوا بے حساب دیا جائے گا یاد رکھیں کہ کسی تکلیف کے موقع پر دل میں صدمہ پیدا ہونا کوئی گناہ نہیں بلکہ تکلیف اور صدمے کے موقع پر بے اختیاری جو رونا آ جائے وہ بھی بے صبری میں داخل نہیں بے صبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیسرے پر اعتراض اور شکوا شکایت کر دینا اگر دل میں صدمے کی آگ سلگ رہی ہے آنکھوں سے آسو بہ رہے ہیں تب ایک پریشان ہے بار بار رونا آ رہا ہے لیکن انسان اللہ تعالیٰ کی تکدیر کا شکوا کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے حکمتوں پر امان رکھتا ہے تو اسی کا نام صبر ہے اور اسی پر اللہ تعالیٰ کے طرف سے بے حساب عجر کا وعدہ ہے اس صبر کی علامت میں یہ کہہ جب بھی دل میں صدمہ پیدا ہو انسان سے کہہ کے ان اللہ ہے و ان علیہ راجعہ جو لوگ صدمے کے موقع پر یہ کلمہ زبان سے کہتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایسے ہی لوگوں پر ان کی پرودگار کی طرف سے رحمتیں ہیں ناظر ہوتی ہیں اور ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہیں لہٰذا عبدالرگرن دین نے بلکل سے ہی فرمایا ہے کہ صبر ہزار عبادتوں کی ایک عبادت ہے جس سے انسان روحانی اعتبار سے ترکی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے نیز حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چراغ بل ہو گیا تو آپ نے اس پر بھی انہا لیلہ وآلہ وآلہ اس سے محلوم ہوا چھوٹی سے چھوٹی ٹکلیف پر بھی انہا لیلہ بڑھنا چاہئے اور اس طرح روز بر ہے پیشانے والے چھوٹی چھوٹی ناغوار واقعات پر ہر مرتبہ صبر کی عبادت کا سواب ملتا رہتا ہے چلتے چلتے پاؤں میں کانٹا لگ جائے دامن کسی چیز سے لج گیا پاؤں فصل گیا بہر میں بیجنے چلی گئے کسی ناغوار واقع کی خبر کان پڑی کوئی چیز کم ہو گئی اور اس پر بھی انہا لیلہ بڑھتے رہنا چاہئے اس کا بھی سواب انسان کو حاصل ہوتا ہے تو پیارے دوستو وظیفے کی طرف آتے ہیں جسے کہ ہم نے آپ کو بتایا آج کا وظیفہ درودِ ابراہیمی کا ہے آپ لوگوں نے درودِ ابراہیمی کے ساتھ قرآن پاک ایک خاص سورہ سورہ نصر کو بھی پڑھنا ہوگا وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے جسے ہی آپ لوگ صبح اٹھیں بینہ دوسرا کام کیے فوراً اس وظیفے کو کر لیں اور دس دن تک اس وظیفے کو جاری رکھیں وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے تین مرتبہ سورہ نصر کو پڑھ کر پھر آپ لوگوں نے ایک ہزار مرتبہ درودِ ابراہیمی لازمان پڑھنا ہے آپ کو کوئی بھی درودِ ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں لیکن جیسے کہ آپ سب ہی جانتے ہیں درودِ ابراہیمی کی بڑی فضیلت ہے تو آپ لوگ درودِ ابراہیمی پڑھیں دوسرے دن تیسرے دن دس دن تک اس وظیفے کوئی سی طریقے سے کرتے رہیں صبح اٹھیں بینہ کوئی کام کیے تین مرتبہ سورہ نصر پڑھیں اور ایک ہزار مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھیں اور روزانہ حاجت کی دعا ضرور کریں پیارے دوستو کاملِ ایمان کے ساتھ کیا جانے والا وظیفہ ضرور قبول ہوتا ہے اس انسان کے دل کی مرادیں خواہشات ضرور پوری ہوتی ہیں اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں آپ لوگوں کے تمام مسائل دور ہو جائیں رزق کے مسائل دور ہو جائیں تو آپ لوگ اس وظیفے کو ضرور کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس وظیفے ضرور پیدا ہوگا امید کرتے ہیں آج کا وظیفہ آپ تمام دوستوں کو ضرور پسندہ ہوگا پسندہ تو لائک کو شیئر کریں ملتے ہیں پھر کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ